موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سلام علیکم میں ہوں ساجد علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید امین حیدر حسینی صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے مریضوں کی آیادت اسی کنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں قبلہ السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب شاکرین الحمدللہ کما ہوا اہلو السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابل قاسم محمد اللہ وآلہ التیبین الطاہرین المظلومین سیما وقیت اللہ الاعظم مولانا صاحب الاسر بالضمان ولانت اللہ علی اعدائه مجمعین من الان الى یوم الدین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئد المریض یخوزو فی الرحمہ ارباب ایمان اسلام کی پشکردہ تعلیمات تمام انسانوں کے لیے فلاہ و بہبود لے کر آئی ہے آج کا مسلمان اسلام کی تعلیمات کے فوائد اور اس کی افادیت سے پوری طرح واقف نہیں ہے اسلام اقل و خرد کا دین ہے بے اقلوں کا دین نہیں ہے اس کا ہر قانون اقل کی قسوٹی پر کھرا اترتا ہے چنانچہ اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ایک اسلام کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم مریض کی عیادت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا کی گہمہ گہمی بے جا مسروفیات تکو دو کے سبب انسان اس بڑی نعمت سے محروم ہو گیا ہے یا تو لوگوں کو معلوم ہے لیکن اتنی واقفیت نہیں ہے اتنی حقیقت نہیں ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ پہلے کسی چیز کی معرفت حاصل کی جائے جب معرفت ہو جائے گی شناکت ہو جائے گی تو انسان اس طرف کھچا ہوا چلا آئے گا عرباب ایمان مریض کی عیادت بہت اہم مسئلہ آئے جب انسان کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے اسلام کی تعلیم ہے جب کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو مریض بھی خوش ہوتا ہے اس کے گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں صرف مریض خوش نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ایک مومن مجھے دیکھنے کے لیے اور عیادت کرنے کے لیے آیا ہے اسلام آپ دیکھ لیجئے اسلام کی تعلیمات تمام انسانی زندگی کے لیے چاہے وہ اجتماعی زندگی ہو چاہے فردی زندگی ہو اجتماعی زندگی کیا بہت اہم اصول ہے یہ کہ انسان جب اجتماع میں رہتا ہے تو دوسروں سے کٹ ایک دوسرے سے کٹ کے نہیں رہے گا ایک دوسرے سے مل کے رہتا ہے کبھی خود انسان مریض ہوتا ہے کبھی سامنے والا مریض ہو جاتا ہے کبھی سامنے والا مشکل میں پڑھا جاتا ہے کبھی دوسرا کوئی مشکل میں پڑھا جاتا ہے سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ہیں اجتماع کا مطلب یہی ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے اور باب ایمان اسی سلسلے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آئے دل مریضِ یخوز و فررحمہ بیمار کی آیادت کرنے والا رحمتِ خدا میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے وہ آپ سوچئے کہ جس وقت ایک انسان کسی مومن کی آیادت کرنے گیا ہوگا تو اللہ کی رحمت میں ڈوبا ہوا ہوگا اللہ نور افشانی کر رہا ہوگا جب جو انسان اللہ کی رحمت میں ڈوبا ہوگا تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا مشکلات اور بلائیں اس کے اوپر نہیں آئیں گی اللہ اس کو عزت و وقار عطا کرے گا آج اسلامی تعلیمات میں سے بہت سے ایسی تعلیم ہے جس کا رنگ پھیکا ہو گیا ہے کم رنگ ہو گئی یہ تعلیم وجہ یہی ہے کہ لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں اے آزا اس کی اہمیت کے لیے ایک اور حدیث چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کیا ارشاد فرمارا رہے ہیں کہ جو بھی مریض کی آیادت کو جائے گا ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ رہیں گے صرف ساتھ نہیں رہیں گے بلکہ اس کے لیے استغفار کریں گے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر لوٹ جائے گا اب آپ سوچئے فرشتے جس کے لیے استغفار کریں پروردگار اسے ضرور ماف کرے گا اس کی گناہوں کو ماف کر دے گا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو انسان کو گناہ کے عذاب سے محفوظ رکھتی ہیں آپ سوچئے انسان اگر کسی مریض کی آیادت کو جا رہا ہے تو اس کے عذاب وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی اللہ سے دعا کریں گے مرشتے معصوم ہیں اور جب کوئی معصوم کسی کے لیے مغفرت کرے گا تو تیبات ہے کہ وہ انسان ضرور بخشا جائے گا لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے دیکھا ہوگا دنیا میں کیا ہوتا ہے لوگ بدلہ لیتے ہیں ہر چیز کا وہ ہماری عیادت کو آیا ہے تو ہم تو تب اس کی ہمعیادت کو جائیں گے اس نے ہمیں تحفہ دیا ہے تو ہم اسے تحفہ دیں گے اس نے ہماری مدد کی ہے تب ہم اس کی مدد کریں گے نہیں یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تم نیکی کرتے رہو جسے کہا جانے وہ مذرب المثل ہے کہ نیکی کر تریہ میں ڈال کیونکہ عجر و ثواب ہمیں انسان سے نہیں لینا ہے اللہ سے لینا ہے ہمیں بدلہ لے کر ہم اپنا گھاٹا کرائیں گے ہمارا اپنا نقصان ہوگا اگر ہم کسی مریض کے عجادت کو نہیں جائیں گے یہ کہا جائے کہ وہ ہماری عجادت کو نہیں جائے گا اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری نیکی لکھی جانے والی تھی وہ نہیں لکھی جائے گی لہٰذا ہمیں بدلہ اسلام نے ہمیں بدلے کے جذبے کا اصلا انکار کیا ہے بدلے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے بلکہ تعلیم یہ ہے اسلام کی کرتے جاؤ عجر و ثواب اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی لئے رسول اکرم ایک اور حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں یہ ہم سب کے لئے ایک درس ہے بہترین درس ہے ارشاد فرما رہے ہیں اُد من لا یعودکا اس کی آیادت کو جاؤ جو تمہاری آیادت کو نہیں آتا ہے بات یہیں ختم نہیں ہوئے دیکھیں کتنی اچھی بات ہے نہ آئے کوئی ہماری آیاد کو لیکن ہمیں جانا ہے یہ اسلام کی تعلیم ہے جب ہم اپنا ایسا اخلاق پیش کریں گے تو تیبات ہے کہ سامنے والا بھی ہمارے اس نیک عمل کو دیکھ کر ہم سے محبت کرے گا اور ہمارے پا ہم سے محبت کرے گا اور محل جو لکھے گا رسول کیا فرما رہے ہیں کیونکہ ہم اہلِ بیت کے ماننے والے ہیں رسول کے ماننے والے ہیں رسول یہی کہہ رہے ہیں اس کی بھی آیادت کو جاؤ جو تمہاری آیادت کو نہیں آتا ہے اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں وَأَحْدِ مَنْ لَا يُخْدَ لَكَ اور تم اس کو تحفہ دو اس کو حدیعہ دو کہ جو تمہیں تحفہ اور حدیعہ نہیں دیتا ہے یہی تو ہوتا ہے آج کے انہوں نے ہمیں تحفہ دیا تب ہم انہیں دیں گے نہیں ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے آپ جانتے ہیں کہ حدیعہ کے سلسلے تحفہ کے سلسلے سے حدیث بھی موجود ہے کہ جب انسان ایک دوسرے مومن کو حدیعہ دیتا ہے تحفہ دیتا ہے تو اس کے دل میں محبت پہجا ہو جاتی ہے تو سوچئے اتنی عظیم تعلیمات کو ہم کیسے ترک کر سکتے ہیں اور کیسے غافل رہ سکتے ہیں اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ مل جل کر رہا جائے اسلام کا پیغام ہے کہ امن و امان کے ساتھ رہا جائے اسلام کا پیغام ہے کہ اگر اجتماع میں رہے تو سب کا خیال لکھے اور کسی کو آزار و عذیت نہ پہنچائے پروردگار ایک مردوہ پھر تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ تُو ہم سب کو توفیق عطا کرتا رہے کہ ہم نیک کاموں کے لئے ہمیشہ گامزن رہیں اور نیک کاموں کی ہمیں توفیق ملتی رہے والسلام و رحمت اللہ و برکاتہ بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سنت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید امین حیدر حسینی صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارلز کے عزدار یوٹیوب چینل پہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ